مہنگائی میں پسے عوام کے لیے نان روٹی بھی مہنگی کرنے کی تیاری نان ایسوسیشن نے قیمتوں میں اضافے کا اندیا دے دیا نان بارہ روپے اور روٹی کی قیمت دس روپے کرنے کا پلان گیس اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں انتظامیہ نے چودہ نومبر تک آٹے اور گیس کی قیمت کم نہ کی تو ریخ بڑھا دیں گے سادر متحدہ نان ایسوسیشن نے ڈیڈلائن دے دی اے ایس ایف کی علامہ اقبال ائرپورٹ پر کار روائی اداکار اصد ملک کو اسلحہ رکھنے پر گرفتار کر لیا گیا اداکار کو زائد المیاد اسلحہ کا لائسنس ہونے پر پولیس کے حوالے کیا گیا بنجاب پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ جاری پانچ ایسپیز اور اکتیس ڈی ایسپیز کے تقرر و تبات لے کر دی گئے اسمان ایجاز بادبہ ایسپی سی آئیے تائیونات انم فریال کو ڈی ایسپیز سرور روڈ لاہور نگا دیا گیا ڈی جی نیب لاہور کا میڈیا کو انٹرویوز دینے کا معاملہ چیرمن نیب جیسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے میڈیا کو انٹرویوز پر پابندی لگا دی ڈائریکٹر جینلز اور دیگر افسران کے میڈیا کو انٹرویوز پر بھی پابندی آئندہ صرف نیب ترجمان ہی کسی ریفرنس یا مقدمیں کی میڈیا کو معلومات دے گا ڈی جی نیب لاہور شہزہ سلیم کے انٹرویوز کا ریکارڈ بھی طلب ایڈن ہاؤزنگ کے مالکان سے پلی بارگین نہیں ہوگی متاسلین کو اصل رقم اور منافع بھی ملے گیا نیب نے ایڈن ہاؤزنگ سوسائیٹی کے بیس ارب روپے کے احساسے قبضے میں لے رکھے ہیں نیب دفتر کے باہر مظاہرہ کرنے والے متاسلین کو اندر بلا کر چیرمن نیب کی یقین دہانی بولے کرپٹو مافیا کے خلاف بلا انتیاز احترساب کامل جاری رہے گا ڈی جی نیب شہزہ سلیم کی چیرمن نیب کو دیگر میگا کرپشن کیسز پر بھی بریفنگ سابق وزیرعالہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ کا پانچ سفات پر مشتمل ریکارڈ نیب کو جمع کروا دیا گیا ایش وی ایل بینک کا نمائندہ نیب میں ریکارڈ سمیت پیش نیب شہباز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں کے حساسوں کے حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے ابھی بینک سے اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کی گئی تھی رہائشی لاہور کے جائدادیں دوبائی میں کیسے بنائیں ایف آئیے نے لاہوریوں کی دوبائی میں جائدادوں کا خوج لگا لیا ستر سے زائد افراد کو پراپٹی چھپانے پر نوٹسز جاری کر دیئے نوٹسز ملنے کے بعد ایک درجن سے زائد افراد کا ایف آئیے سے رابط میٹرو آرینڈ لائن کی طرح ایک اور منصوبہ تاخیر کا شکار ایک موریا پل انڈرپاس توسی منصوبہ روک گیا گیا فنڈز کی قلت کے باعث کانٹھپ پی سی ون کے مطابق انڈرپاس تیس اپرل کو کھولا جانا تھا منصوبہ کلاگت کا تخمینہ ستر کروڑ روپے لگایا گیا ہے سورج بادلوں کی اوٹ میں غائب شہر پر سموگ آلودگی کے بسیرے باغوں کا شہر لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں اول نمبر پر آ گیا شہر میں مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس چار سو پانچ سے تجاوز کر گیا گارڈن ٹاؤن میں صورتحال اور بھی خراب ائر کوالٹی انڈیکس چار سو اکتر کی سطح پر پہنچ گیا پرمال پر چار سو پانچ غازی روڈ کے علاقوں میں چار سو پچیس اور بیدنیا روڈ پر دو سو اکیاسی کی سطح پر ہے بین الاقوامی ادارے محولیات کے مطابق ائر کوالٹی انڈیکس کی حد دو سو پچاس ہے تین سو کی حد کراس کرنے پر امرجنسی لگانا پڑتی ہے سموگ کو بڑھنے نہ دیں روگ جنرل اسپتال کے زیر احتمام آگاہی سیمینار اور واک کا احتمام ڈاکٹرز اور ماہرین نے سموگ سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابی سے آگاہ کیا تنخواہیں نہ ملنے پر شاہین ائرلائن کے پائلٹ کیابن کرو اور دیگر سٹاف سڑکوں پر آگایا لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاج مظاہرین کی نارے بازی فوری تنخواہیں دلوائی جائیں مظاہرین کا چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ پولیس کو غیر سیاسی بنا رہے ہیں ملچ پر کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ نہیں جرائن پر شاہرات کی پوشت پناہی کرنے والے افسران اب بچ نہیں پائیں گے پولیس کے اندرونی اعتصاب کا یونٹ قائم کیا جا رہا ہے شہری جوٹی درخواستیں دے کر وقت ضائع نہ کریں آئی جی پنزاب کی زیرے تربیت پولیس افسران کے وقت سے ملاقات میں گفتگو وقت کو آفیس میں شکایت سیل اور دیگر شعبوں کا دورہ بھی کروایا گیا پولیس اصلاحات پر نئے آئی جی بھی عمل درامت نہ کروا سکے آئی جی آفیس کے کلارکس کی تیار کردہ پورانی فہرستوں پر ہی دوبارہ پرموشن بورٹ تشکیل دوہزار سترہ کی پرانی لسٹ میں کئی ریٹائیڈ افراد کے نام بھی شامل تھے ایس بیس کی پینتالیس ٹیٹوں پر ڈی ایس بیس کو ترقی دی جائے گی فہرست کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے ایڈیسنل آئی جی ایجاز شخ کا محطف آئی جی پنزاب امزد زاوے سلیمی کو وردی پر بیجز اور ریبن غلط لگانے پر تنقید کا سامنا اپنی ہی فورس کے اہلکاروں نے سوشل میڈیا پر تنقید شروع کر دی بیجز نہ لگانا معامولی بات یا پھر قابل سزا سوشل میڈیا پر ہر اہلکار کی اپنی اپنی رائے سوالات کے امبار لگا دیے گئے لاہور ہائی کوٹ پولیس آرڈر دو ہزار دو پر عمل درامت نہ کرنے پر برہم چھے نومبر دو ہزار سترہ کا حکم تھا عمل کیوں نہیں ہوا اب تک پابلک سیپٹی کمیشن کیوں نہیں بنے چیف جسٹس ہائی کوٹ انوار الحق پچھلی حکومت میں وزیراعلا کو سمری بھیجوائی تھی لیکن منظور نہیں ہوئی سرکاری وکیل کا موقف اس حکومت کو کیا مسئلہ ہے کیوں عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا جسٹس انوار الحق نے سیکرٹری قانون کو بائیس نومبر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا غداری کیس پر سمات سابق وزیراعظم شاہر خاکان اباسی اور صحابی سرل المیڈا لاہور ہائی کوٹ پر شاہ تصاب عدالت پیشی کے باعث نواز شریف پیش نہ ہوئے کر روائی انیس نومبر تک ملتوی پیشی کے بعد شاہر خاکان اباسی کی نیاب پر تنقید بولے شاہباز شریف کو ایک کیس میں بولا کر دوسرے میں گرکتار کیا گیا نیاب ایک کالا قانون ہے ڈی جی نیاب کا دعویٰ ہے کہ وہ مرد مومن ہیں عمران خان اپنے دائیں با ایک رپشن ختم کریں سرکاری آرازی واگزار نہ کروانے پر لاہور ہائی کوٹ افسران پر برہن ڈی سی گجنوالا کی سرزنیش چیف سیکرٹری صاحب افسر اتنے قابل ہوتے تو آپ کو گلانے کی ضرورت پیش نہ آتی چیف سیکرٹری نسی اینک خوکر کے پیش ہونے پر عدالت کے ریمارس جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے چیف سیکرٹری کو کشمیر کالونی گجرمالا کی سرکاری آرازی واگزار کروانے کا حکم دے دیا عوامی شکایات پر سیشن جج لاہور عابد حسین قریشی کا بڑا فیصلہ سپیشل مجسٹریٹس کے تمام سمری کلرکز کو اہدے سے ہٹا دیا گیا تمام کلرکز کو سیشن کوٹ ریپورٹ کرنے کی ہدایت تمام ریڈرز کو بھی تبدیل کر دیا گیا کام میں غفلت برتنے والے اہلکاروں کو برداشت نہیں کریں گے پنجاب میں قیادت کا کوئی بہران نہیں وزیراعظم ہی لیڈر اور کپتان ہیں کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا کپتان بہتر جانتا ہے سینئر وزیر عبداللہ علیم خان کی میڈیا سے گفتبو بولے میٹرو ٹرین چلے گی منصوبے کے لیے تین سو ارب روپے کسی کے گھر سے نہیں آئے شہباش حکومت نے پرویز الہی کے منصوبے روکے ہم ایسا نہیں کریں گے پنجاب کو کلین این گرین بنا کر دم لیں گے درنوں میں ایداروں کے خلاف زبان استعمال کی گئی ریاست کے پاس آپشنز موجود تھے مگر مزاقرات کا راستہ چنا ویفا کی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا علماء و مشائق کنونشن سے خطاب بولے انتشار پھیلانے والوں کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم نے انڈسٹری کی بہتری کے لیے ٹاسک دیا ایکنومک زون کے لیے پالیسی بنا لی صبح وزیر صانت اور تجارت میاسلام اقبال کا پی سی ہوتیل میں سیمینار سے خطاب کہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ضروری ہے وزیراعظم پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد سے یونیسیف کے وفد کی ملاقات ماں کے دودھ کی اہمیت اور بچوں میں غیظائی کمی پر تبادلہ خیال ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں پنجاب حکمت ماں اور بچے کی صحت پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور جشن عامد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا مرحبا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں اروج پر گھروں گلیوں اور بازاروں کا سجانے کا جذبہ دیدنی گن پتروڑ پر سجابتی اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں پر اٹھ